مقصد فراموشی اگر ہو تو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا ٹائم کو ضائع کرتا ہے آج اگر ہم مسلم محلوں کا دورہ کریں مسلم محلوں کی وزٹ کریں اور مسلم محلوں میں جا کر کے رات کو دو بجے دیکھیں تو ہماری قوم کا نوجوان ٹائم پاس کرتا ہے اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا میں ٹائم پاس کر رہا ہوں کالیج اور یونیورسیٹی میں پڑھنے والے بہت سارے بچے بھی پارک کے اندر گارڈن کے اندر جا کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں یاد رکھیں کامیاب بندہ بننے کے لیے آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے ٹائم کو یوز کرنا ہے ٹائم ایسا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی دولت کو ضائع نہیں کر سکتے ایسے ہی اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں اسلام نے ٹائم کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسلام کی ساری عبادتوں کا تعلق ٹائم ہی سے ہے لیکن افسوس کہ اس اسلام کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے اور ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتا قرآن کہتا ہے بے شک نماز ٹائم کے ساتھ فرض کی گئی آپ ذرا سوچیں اگر صبح چھے بج کر بائیس منٹ پر سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ کی آنکھ چھے بج کر پچیس منٹ پر کھلی تو آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز عدا نہیں یہ نماز قضا ہو گی اسی طریقے سے آصر کا معاملہ اسی طریقے سے حج کا معاملہ اسی طریقے سے زکاة کا معاملہ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ سب کے اندر ٹائم کے حوالے سے آپ کو کونسپ ملے گا افسوس جس مذہب کی ساری عبادتیں ٹائم سے ریلیٹیڈ ہیں اور ٹائم سے مقید ہیں اسی مذہب کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو زائے کرتا ہو تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کتنے تاجوں کی بات ہوگی گیا ہوا وقت پلٹ کر نہیں آتا گیا ہوا ٹائم پھر نہیں آتا اگر کوئی یہ سوچے کہ میں سٹڈی بعد میں کر لوں گا میں کتاب بعد میں پڑھ لوں گا میں محنت بعد میں کر لوں گا ابھی تو چھ مہینے اگزام کو باقی ہیں ایسی سوچ رکھنے والا انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا بلکہ ایسی سوچ رکھنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے وقت کو اس کے موقع پر استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد وقت کو صحیح طور پر یوز کرے جو ایسی سوچ رکھنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے